بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ترٹی ون کورس سٹی ای تری در ون سٹانٹ کرتے ہیں آج تو یہاں پر جو سب سے پہلا ٹوفک ہے ہمارے حفاظ انفرینشل سٹیٹسٹکس کا ہے اس کی دیفنیشن کچھ یوں ہے یہ ایک سٹیٹسٹکس کی برانچ ہے جو ہمیں جو جس کے ذریعے ہم کنکلوجن تک پہنچ سکتے ہیں یعنی نتیجہ خاص کر سکتے ہیں اور انفرینشن یا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے حفاظ انفرینشل سٹیٹسٹکس کی دیفنیشن اس کا دیفنیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں دی پرستحل ندازہ جب سٹیٹسٹک ال انفرینشل سبouterن hair میں پرستحل پرستحل ندازہ لگا پھر اسٹمیشن کی دو برانچز ہے بات کرتے ہیں سیمپلنگ دسٹریبوشن کی سیمپلنگ دسٹریبوشن دی پروبیلیٹی دسٹریبوشن اف اینی سٹیسٹکس سچ از مین ہو یا سٹینڈڈ دیوییشن پروپورشن آف سکسیسز ہو انہا سیمپل میں وغیرہ ایٹی سی اس کو سیمپلنگ دسٹریبوشن کہا جاتا ہے اور اس سیمپلنگ دسٹریبوشن میں پھر ہمارے پاس دو ٹائپس کی سیمپلنگ ہے ایک ہے without replacement اور دوسرا ہے with replacement یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سیمپلنگ with replacement and سیمپلنگ without replacement اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمپلنگ with replacement جو without replacement اور with replacement کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ڈرا کرتے ہیں ایک سے لے کر ٹین تک نمبر میں سے ایک ڈرا کر کے ایک نمبر اٹھایا جائے فارجان پر سیون آجاتا ہے تو پھر وہ سیون جو ہے اس ٹین نمبر سے پھر اٹھایا جاتا ہے پھر نائن رہ جاتا ہے اور پھر نائن میں ہم پھر ڈرا کر لیتے ہیں تو یعنی اس کو پھر ہم replace نہیں کر دے اس کا مطلب without replacement اگر ہم ایک نمبر اٹھایا ہے نائن آیا یا سیون جو بھی آیا اس نمبر کو دوبارہ اس میں ڈال کے پھر اس سے ڈرا کی تو اس کا مطلب with replacement یعنی اس کو دوبارہ replace کیے گا تو یہاں پھر without replacement کا مطلب کہ اس کو پھر ہم دوبارہ اس میں نہیں ڈال کے اس کی ڈرا کر لیں گے جس طرح ہم ڈرا میں کر لیتے ہیں کہ جب ایک نمبر نکالا جاتا ہے تو پھر ہم باقی نمبر نائن سے اٹھاتے ہیں پھر اس میں سے دوسرا آتا ہے تو پھر باقی اٹھ سے اٹھاتا ہے اس کا مطلب without replacement اس اگزیمبلز کی طرف ہاتے ہیں اگزیمبلز میں ہے کہ کہ let us examine the case of an annual ministry of transport test to which all cars irrespective of age have to be submitted the test looks for faulty breaks steering lights and suspension ڈا فور فالٹ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کار میں کار میں کے بریکس میں فالٹ ہو یا steering میں یا لائٹس میں یا suspension میں چار چیزیں کی جا رہی ہے پرائے والیا ہے پھر قیم Kap cool کو پنیدان؛ اس کو بتائی یقی قیم ب Kenneth in the­out اور پھر ایک بلندر 2019 سکوزیں پھر ایک قرآن منظور میں ہاؤنیں Methylولہ ٹھیک bessی ساتھ اس کے پوچسے مرحب یہ خساسب چیز جھو بتائی شہر اس کے پارک پھر ایک زور میں چوزیں یہ کوئی اور ڈینگ ہر نجا ہر نگ بہتہ جانا ہو جائے چسی٠ کوئی ہے تو اس کی probabilیٹی کیوں ہوں گی کیونکہ 0 1 2 3 4 5 possibility اور ہر ایک کی میں سے 1 اور 5 0 1 اور 5 آ سکتا ہے 1 کا مطلب اس کی probabilیٹی 1 اور 5 1 مطلب ایک دفع سکتا ہے 2 بھی ایک دفع سکتا ہے 3 بھی ایک دفع سکتا ہے 4 بھی اس طرح تو اس کی probabilیٹی ہر ایک کی probabilیٹی 1 اور 5 ہے اس اگزیمبل کی solution کرتا ہے یہاں پر اس ڈیبلز کی طرف دیکھیں number of faulty items x x کو ربزن کیا ہے number of faulty items اور probabilیٹی اس کی f of x ہے تو 0 جو ہے اس کی probabilیٹی 1 اور 5 1 کی 1 اور 5 2 کی سارے کی probabilیٹی 1 اور 5 اور total probability equal to 1 یہاں پر اس میں in order to compute the mean and standard deviation ہمیں جو mean اور standard deviation معلوم کرنا ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ mu جو ہے وہ mean کو represent کرتا ہے اور sigma square variance کو represent کرتا ہے اور sigma جو ہے وہ standard deviation کو تو سب سے پہنے mu جو ہے expected value of x اس کی formula جو ہے sigma x f of x x into f of x یہاں پر x کی columns یہ ہے اور f of x کی column یہ ہے یہاں پر میں نے یہ لکھا کہ یہ x اور f of x کی column ہے یہ x کی ہے اور یہ f of x کی ہے تو x f of x کی columns کیا ہوگی یعنی ان دونوں کو multiply کریں تو 0 1 over 5 equal to 0 ملٹیفیلیٹ کر لیں پھر ان دونوں کو multiply کریں 1 0 1 1 1 1 5 ان دونوں کو multiply کریں 2 over 5 ان دونوں کو multiply کریں 3 over 5 اور پھر 4 ور 5 x ffx کی values یہ ہے x اور ffx x اور ffx کی دونوں کو multiply کرنے کے بعد ہمیں یہ کالم مل جائے تو یہاں فر اس کی total کرنے کے بعد 4 پلس 3 7 7 پلس 2 9 9 پلس 1 10 10 پلس 0 10 تو total جو نومیریٹر ہے 10 اور دینومیریٹر سیم ہے تو 5 سارے کے LCM لے کے تو 5 بنے گا 10 ور 5 اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں جو مل گئی 10 ور 5 ہے تو اس 10 ور 5 کو ہم 5 1's or 5 5 2's are 10 equal to 2 2 کیا ہے expected value of x یعنی x جو ہے اس کی جو mean ہے x ffx کی جو total value ہے sigma f یہ کیا represent کرتی ہے یہ mean represent کرتی ہے mu sigma x ffx یہاں پر آپ دیکھیں sigma mu equal to expected value of x equal to sigma x ffx equal to 2 جس طرح آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہاں معلوم کی تو اس کے بعد پھر sigma square کو دیکھیں sigma square کہتے ہیں variance of x کو اور اس کے فارمولا ہے expected value of x square minus expected value of x whole square یعنی square x پر اور یہاں پر whole ہے تو اس کو ہم اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ a of x جو ہے وہ برابر ہوتا ہے sigma x ffx تو اس کی جگہ یہاں پر اور x پر سکوئر ہے تو یہاں پر x پر بھی سکوئر لکھا minus اور e of x کی جگہ sigma x ffx جس طرح e of x equal to ہے تو اس کی جگہ یہ values لکھی گئی اور whole square بھی لکھا گئے تو پھر یہاں پر اس کی values ہم نے already معلوم کی ہے sigma x square ffx کی values کیا ہوگی 6 ہوگی یعنی اب یہاں پر ہمیں x square ffx کی value معلوم کرنا پھرے گا x مطلب یہ x ffx سے اور یہ x سے 0 اور 0 multipliante کر لیں تو x square ffx اب یہ کلم اور x کلم multipliante کے لئے تو آپ x square ffx مل جائے گی اس سے 0 آئے گا اور یہاں پر 1 1 1 1 5 2 2 4 4 5 3 اور 5 اور 16 9 16 9 25 4 29 130 10 4 5 5 9 14 14 16 30 30 out of 5 مطلب 5 1 5 6 30 equal to 6 sigma x square ffx جو ہے وہ برابر ہے کس کی 6 کی تو یہاں پر sigma x ffx 2 کی برابر ہے اور sigma x square fx 6 کے برابر ہے تو یہاں پر sigma x square fx کی جگہ 6 کی value فٹ کی گئی اور sigma x fx کی جگہ 2 اور اس پر سکوئر ہے تو یہاں پر سکوئر بھی لکھا گیا تو 2 square 4 6 minus 4 equal to 2 again variance جو ہے اس کی value بھی 2 ہے next یہاں پر آپ اس کو دیکھ نمبر آپ فالٹی آئیٹم کے لیے جو جائن بلائی گئی ہے تو یہاں پر یہ first car اور second car for example اس سے 2 cars اٹھائی گئی ہیں یعنی 2 cars 2 cars روٹ سائیٹل پر ٹڑڑے کیا اور ٹیسٹنگ کی تو ایک car میں سے 0 by zero میں دونوں car میں دوسرے میں 4 car اسی طرح یہ بھی possible ہو سکتا ہے کہ پہلے میں one car دوسرے میں zero car اس طرح one car one car اس کی possibilities ہو سکتی ہے دو دو car کو چھک کرنے کی تو اس میں یہاں پر total possibilities ہمارے zero سے لے 4 تک 5 ہے اور یہاں پر دو car car ڈکٹے کیا جا رہے تو 5 to the power to equal to 25 5 square 25 25 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 total possibilities اس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اب ہم دو car کی چکر لیتا ہے the above situation is required to driving all possibilities of size of 2 size of 2 from this probability distribution the population with replacement from the above list of 25 examples yes 25 example we can work out all possible sample means these are indicated the following table جہاں پر اس کی means لے گئے یہ ہر ایک کی means لینے کے بعد یہاں پر ہر ایک numbers کا means کی طرح لیا گیا ہے یہاں پر 0 plus 0 divided by 2 equal to 0 یہاں پر 0 plus 0 divided by 2 equal to point 5 اس طرح یہاں پر 0 ہے اور یہ 1 ہے تو 0 plus 1 اور total 2 equal to 1 over 2 equal to point 5 اس طرح 0 2 0 plus 2 divided by 2 equal to 2 by 2 equal to 1 تو یہاں پر 1 0 اس طرح 1 پوائن 5 اس سالے کے 0 plus 3 by 2 0 0 plus 4 by 2 means معلوم کی گئی اور یہاں پر لکھی کہ اس کے بعد یہاں امیجرد اوید یہاں اوید سمپل mean occur several times اس میں سے کچھ بار بار آگئی ہے 0 point 5 یہاں بھی 1 point 5 یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے تو یہاں پر اس کے لیے frequency distribution کی بات کرتے ہے frequency distribution اس کے لیے اس کی table بنائی گئی ہے frequency distribution آپ دیکھ یہاں پر سب سے پہلے 0 0 1 times اور 0 5 2 times اس table میں موجود تھا اور 0 5 2 times ہے 0 5 0 5 پھر اس کے بعد 0 5 کے بعد 1 point 0 1 point 0 کتنے times 3 times تو یہاں پر آپ count کر سکتے ہے کہ 1 point 0 اس میں کس طرح 3 times ہے 1 point 0 1 1 point 0 2 1 point 0 3 اسی طرح آپ سب کو یہاں count کر سکتے ہو یہاں پر 1 point 0 کو 1 point 5 کو count کر لے تو 4 time 2 point 0 5 time ہو اسی طرح آپ to سوان اور ٹوٹل اس کی جو ویلیوز ہے ٹوٹل اس کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہے 2 5 کی برابر ہے تو یہاں پر 25 سوڑی یہ ٹوٹل فریکوینسی جو ہے ٹوٹل ٹوٹل جو ویلیوز تھی نہ وہ بھی ٹوٹل تھی اب اس کے لیے ایک ایک ایکس مین یہ ایک جو مین ویلیوز ہم نے لی گئی اس کو اور پھر یہاں پر اس کی فریکوینسی یہاں پر لکھی گئی ہے نمبر آپ سیمپلز ہے اور اس کی پروبیلیٹی کیا ہے ٹوٹل 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 ہے تو 1 ویلیوز پروبیلیٹی اور اس کی ٹو ویلیوز ٹوٹل ویلیوز کسیس کو یہ ریپریزنس کرتی ہے مین ویلیوز کو اور یہ ریپریزنس کرتی ہے پروبیلیٹی کو اس کی سکیل وان ور ٹو ور ٹو ور ٹو ور ٹو 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 پوائنٹ زیرو زیرو کی بیبیلیٹی کیا تقریبا آئی تینک ون تی ون تی تو ون ور مارک تی گئی اس تی ویلیوز سکتی پھر اس ویلیٹی 3 ور 25 تی تو اس کو 3 ور 25 تک اس لائنز کو اس طرح یہاں تک جا گیا ہے پھر اس کو فور 25 پھر 5 25 اس طرح 4 25 پھر 3 2 ور 10 اور یہ ڈائنگرام آپ دیکھیں یہ سیمیٹریکل شیف ہے یعنی سیمیٹریکل ریپریزنٹیشن ہے اس کی بلکل اس کے دونوں سائیڈز جو ہے بلکل سیم ہے یہ رائیٹ اور لیٹ سائیڈ یہ سیمیٹریکل ریپریزنٹیشن ہے اس کی یہاں پر اس کی مین اور ورینس معلوم کی گئی ہے سیمپل ریسٹریبوشن کی اس سے پہلے جب ہم نے مین اور ورینس معلوم کی اور یہاں پر جب معلوم ہو رہی ہے تو میو وہی سیمپارمولہ ایکسپیکٹیو لیکن ایکس کی جگہ ویریابل ایکس مین ہے ایکس بار ہے اور اس سیگمہ ایکس بار آف ایکس اب اس ٹیبل سے اٹھانا پڑے گا اس سیگمہ یہاں آپ دیکھیں سیمپل مین ایکس بار کی کالم اور پھر اس کی جگہ پروبیلیٹی 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 اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کی اس کی جو پروبیلیٹی والا کالم یہ ہے پروبیلیٹی کو کہہ سکتے ہے اس کو یہ والا کالم بار آئی ہے وہ ٹو ہے ادھر ایکس کی جو مین آئے تھی وہ بھی ٹو تھی پہلے جب مین معلوم کیا تھا اس کی ویلیو کیا ہے ٹو اور ویلیو کی ویلیو تھی یہاں پر اس کی جگہ دیکھیں یہاں پر ایکس بار کی جو مین معلوم کی گئی وہ بھی ٹو کی برابر ہے اور اب ویلیو کیا ہے سکویر سکویر آئے سکویر بھی سکویر آئے بھی سکویر آئے سکویر بھی آئے رائے بھی چلی طور پر ایکس بار میں موحب ہوتی انویدار بیہر ہوتی ہے یہ میرے ایکس بار یعنی اس کی جو مین تھی اور یہاں پر ایکس بار ہوجود ہے یہاں پر ایکس بار کی جو موحب ہوگا اور بھی ایکس بار گرس جو موحب ہوں گے جسی طرح اب یہاں پر اس اگزامپل میں سے ہم نے معلوم کی کہ جو میو ویلیوز تھی ایکس کی وہ ٹو تھی اور پھر میو ایکس بار کی ویلیو پھر بھی معلوم کہ وہ بھی ہمارے پاس ٹو نکلے دونوں کی ویلیوز برابر ہے تو یہاں پر ایٹس پروب دیٹ پرابرٹی وہ نمبر ون کی بات ہے کہ اس کی دونوں کی جو مینز ہے وہ برابر ہوں گی پرابرٹی نمبر ٹو یہ ہے کہ اس میں یہاں جو کسیما ہے وہ برابر ہوگی سیگما آف انڈر رویڈ ان کی تو سیگما کی ویلیو پھر انڈر رویڈ ٹو ایکوال ٹو اس کی جگہ آنڈر رویڈ ان کی ویلیو بھی ٹو یا ٹو یا ٹو یا ٹو یا ٹو یا ہنس اینڈ سیگما ایکس ایکول ٹو یا ٹو یا ٹو یا ٹو یا ٹو یا پھر بھی کوترین ہوگئی تو دوسری پر ٹو یا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ اس پر نظر رکھ کہ یہ ٹیمز انہوں نے بنائی ہے لیکن اس میں یہاں پر انہوں نے تین تین کار سیلکٹ کر کے بنائی گئی ہے اس کی جو پاسیبلیٹی اس طرح کچھ کی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو تین ایکزامل سے پہلے میں ہم نے دو دو کار رینڈمی سیلکٹ کیا تھے اگر ہم تین تین کار رینڈمی سیلکٹ کیا پہلے پہلے تین کار کو کھڑے کی اور تینوں میں سے کوئی فالس نہیں تھا اگر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک دو میں ون ون پارٹس تھے اور ایک میں کوئی پارٹس نہیں تھا تو اس کی ویلیوز اس طرح زیرو پلس ون پلس ون آوٹ آف تری مطلب ٹو آوٹ آف تری ایکول ٹو آوٹ آف تری ایکول ٹو پوائنٹ سکس سیون اس طرح آپ تو سون آپ سارے معلوم کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں بتائی یہ ڈائریک ٹیبل بنائے گیا ہے تو یہ جو ٹیبل نکلی ہے اسی سے نکلی ہے کہ اس میں تین تین کارن اینڈم نہیں سیلیکٹ کیا گیا ہے تو پر اس کی پرویریٹی کیا ہے یہاں پر ٹوٹل ون ہینڈ اوٹ آف کیو لکھا ہے کیونکہ یہاں پر آوٹ پاسیبل بیلیوز ون ہن ہنہڈ اوٹ آف ہونگے کیونکہ ہمارے فاس جو ایکس کی ویلیوز ہے وہ فائف ہے اور تین کنکار اس کو تو فائیو فائف آپ اوٹ آف تری تو فائف تو فائف تری کا مطلب 3 ٹی ٹائم اس فائف کی ملٹیپلیکیشن اور فائف 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 پائف فائمز آہ 100 اینٹ وائائی تو ٹوٹل جو اب یہاں فرمائلوز ہے ہاں ہنہ ہنہ دفنٹی فائب ہے اور اس کی پہلے یہاں پر ایسی طرح وار وان ورد وند ورد وند ویب تری ہو پر وان فنٹی فائم اسی طرح اور ٹوٹل ایپل ٹو یہاں پر وان آب اس کی جو ابھی گرافی کل رپزنٹیشن ہے آپ اس کو بھی دیکھیں یہاں پر بھی وہی بلکل سیم اسی طرح یہاں پر اس کی پروبیلیٹی اس سائٹس پر لکھی گئی ہے اور یہ اس کی جو ویلیوز ہے 0.0 0.33 یہاں پر جو x بار کی ویلیو تھی 0.33 0.67 اس طرح یہاں لکھیں گئی ہے پھر 0.67 1.00 1.33 1.67 تو اس طرح اور اس کی جو یہاں اس کی weakness کیا تھی 0 تھی 0 پر رہ گئی پھر اس کی probability کیا تھی ہاں یہاں پر تقریبا 2 out of 25 تھے ایک تو 4 کے تھوڑا سا کم یہاں پر 3 آتا ہے پھر اس کی probability تقریباً میرا خیال میں 6 out of 25 تھی تو ایڈ سے توڑا کام کر کے یہاں تقریباً 6 بنتا ہے 6 out of 25 اس طرح آپ تو سو ان سارے کی graphs بنائیں گے یہ اور یہ representation ہے یہ بھی symmetrical representation ہے اور اس کے لیے یہاں پر آپ دوبارہ وہی same اس کی graph ہے number of x bar کی value number of samples اور پھر اس کی total probability equal to 1 نیکس یہاں پر اس کی جو ایک بات ہے central limit theorem کی central limit theorem کا مطلب یہ ہے کہ if a variable x from a population has mean mu and finite variance sigma اگر ایک random variable x کی mean mu or variance x sigma square ہے then the following then the sampling distribution اب دا sample mean x bar approach to normal distribution تو پر جو sampling distribution ہوگا وہ approach کرے گی normal distribution کوئی ستیورم میں یہاں statement یہ ہے with mean mu and variance sigma x square by n اور n جو ہے the sample size n approach to infinity plus minus infinity یہ اس کی normal distribution کی graph ہے یہ theorem central limit theorem کہا جاتا ہے اس کو یہ ہاں پر ہمارے lecture complete ہو تقریباً ہو گیا اور next انشاءاللہ باقی lecture number 32 انشاءاللہ پھر discuss کریں گے اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ